بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حقیقہ ٹی وی نے حال ہی میں آپ کو ایک ویڈیو بنا کر دی تھی جس میں آپ کو بتایا تھا کہ علی رضا عابدی کے قتل کے پیچھے الطاف حسین کا ہاتھ ہے اور گمنام ہیروز نے کیسے معاملات کو پکڑا اور کیا کچھ معاملات تھے آج میڈیا پر خبر آ رہی ہے کہ تانے بانے جا کر مل رہے ہیں الطاف حسین سے اب الطاف حسین سے تحقیقات ہوں گی عمران خان نے ہدایت جاری کر دی ہے حقیقہ ٹی وی نے اسی وقت آپ سے معلومات شیئر کر دی تھی مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں اسی طرح حقیقہ ٹی وی نے کچھ دن پہلے آپ کو ویڈیو بنا کر دی تھی کہ پاکستان کے اندر تیرہ افسران ملوث پائے گئے ہیں گمنام ہیروز نے ریپورٹ پیش کی ہے عمران خان کو کہ تیرہ افسران ہیں جو جان بوجھ کر گیس اور بجری کا بہران پیدا کرے ہیں اور مزید آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ کس طرح جان بوجھ کر فالٹ ڈالے جا رہے ہیں اور تین گھنٹے کے اندر حل ہونے والے کام کئی کئی دنوں تک لے جا رہے ہیں آپ دیکھئے آج میڈیا کے اندر خبر آج چھپ رہی ہے اور میڈیا کے زینت بن رہی ہے بڑی خبریں کہ عمران خان نے جان بوجھ کر گیس بہران پیدا کرنے والے معاملات پر ایم ڈی سوئی نورڈن کو برطرف کرنے کے اکامہ جاری کر دی ہیں اب ذرا اس خبر کے اندر چھپی اہم بات کو بھی سمجھ لیں جو حقیقت ٹی وی نے آپ کو بتائی تھی کہ عمران خان نے وزیروں کی کھچائی کی ہے کہ میں دنیا سے پیسے مانگتا پھر رہا ہوں اس قوم کے لیے اور آپ عربوں کا نقصان کریں بتائیں اب ہم کدھر جائیں عمران خان نے یہ معاملہ جب ان کو کہے تو آپ ذرا یاد کیجئے اس ویڈیو میں حقیقت ٹی وی نے آپ کو کہا تھا کہ جو ریپورٹ عمران خان کو پیش کی گئی اس میں یہ بات بھی کہی گئی تھی کہ عمران خان صاحب آپ کے وزیروں کو بیوروکریسی بے وکوف بنا رہی ہے ان کو کہتی ہے کہ فلاں کام ایسے کرنا یہ مان جاتے ہیں اب گمنام ہیروز نے ریپورٹ تک پیش کی کہ فلاں بندہ نونلی کے لیے کام کرتا ہے فلاں اس کے ایجنڈے پر کام کرتا ہے اب سارے کھیل کو یہ سمجھ رہے ہیں دیکھیں ایک وقت ہوتا تھا کہ آپ نے کسی ملک سے لڑائی لڑنی ہوتی تھی تو آپ اس پر حملہ کر دیتے تھے یہی جنگ کا ہمیشہ سے سٹائل رہا ہے پھر وقت بدلتا کیا جنگ کا سٹائل بھی بدل چکا ہے آج فیفت جنریشن وار کا زمانہ ہے سکس جنریشن وار کا زمانہ ہے یہاں پر ہائیبریڈ وار چلے ہیں جس کا جنرل کمر باجوہ اکثر ذکر کر دی اس میں ہوتا ہی ہے کہ آپ اداروں کے اندر ایسے لوگ لگا دیتے ہیں جو آپ کے اندر سے ہی ہوتے ہیں مگر ان کا کام صرف اور صرف اداروں کو تباہ کرنا ہوتا وہ کیسے کرتے ہیں آپ ذرا جان لیں یہ جائز کام نہیں ہونے دیتے جان بوچ کر میرٹ کے خلاف چاہتے یعنی دو نمبر کام کرنا اگر ہم کرکٹ کی مثال لیتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ مشرف دور سے ڈاکٹر نسیم اشرف سے آپ شروع ہو جائیں اجاز بٹ نجم سیٹھی اس کے بعد آپ دیکھیں ایک بندہ تھوڑا قابل لگا تھا وہ ذکاہ اشرف تھا لیکن ان کو سائیڈ پر کر دیا گیا پھر نجم سیٹھی آ گیا ان لوگوں نے کیا کیا ان لوگوں نے کرکٹ کے اندر ایسی تباہی کی جو نہ تو ایک دن میں ہوئی اور نہ ہی ایک رات میں یعنی سب سے پہلے تو اصل بات تھی کہ ٹیلنٹز آیا کیا کہ آصف آمیر یہ دبائی کے وکٹو پر پرفارم نہیں کر رہے تھے ان کی سب سے زیادہ بہترین چیز تھی کہ آسٹریلیا کے اندر جا کر آپ کو پتہ کتنی بہترین پرفارمس تھی انگلینڈ کے اندر تو ان کا کیس نکلا اور انگلینڈ کے اندر کتنی زوردس آمیر نے بالنگ کی پھر نیوزی لینڈ کے اندر بالنگ کی اصل ایشو یہ تھے کہ یہ معاملات اس طرح خراب نہیں ہوئے نہ ایک دن لگا اس کو ہوتے ہوتے کئی سال لگے اب رمیز راجہ کے مطابق اور وقار یونس کے مطابق کہ کم از کم سات سے دس سال چاہیے کوئی خوش فہمی میں نا جیئے کہ ایک سال دو سال میں ٹیم ٹھیک ہوگی بہتری کی طرف چلے جائیں گے لیکن کرکٹ ایک ایسی چیز ہے یا سپورٹس ایک ایسی چیز ہے جن کو آپ کو ٹھیک کرتے کرتے ٹائم لگتا ہے جس طرح آپ دیکھ لیجئے پی آئی ہے اب پاکستان کے اندر نیچے بیوروکریسی سے لے کر چپڑاسی بھی پی آئی کے اندر وہ رشوت مانگتا ہے اب آئی سیس اس کو ٹھیک کیا جارہا اب آپ دیکھئے کہ پائلٹس نکالے ہیں کتنے زیادہ جالی پائلٹس تھے اور کتنے زیادہ کروگ کے ممبرز تھے جو کہ جالی ڈگریز پر کام کر رہے تھے ان کو گھسایا گیا تھا جان بوجھ کر اس کے بعد یہ لوگ کیا کرتے ہیں اب آپ دیکھئے کہ ایک وہاب ریاض کا ایک سکینڈل آیا تھا کہ قائد اعظم ٹوفی کے اندر جو پاکستان کے لوکل ٹورنمنٹ ہوتا ہے وہاں سے پلیئر ڈائریکٹ ٹیم میں چلا جاتا ہے وہاب ریاض نے دس لاکھ روپیہ دیا تھا رشوت کے طور پر قائد اعظم ٹوفی کھیلنی ہے ان کا سکینڈل کتنا چلا پھر جا کر ماملاتیں اب آپ یہ دیکھئے کہ جب آپ کی بیسک سٹرکچر خراب کی جاتی ہے یہ ہوتی ہے ہائیبریڈ وار ایکنومک ہٹمین پڑھ لیں ان اینس اے کے ایجنٹ سی اے کے ایجنٹ نے کیا بات کیا اس نے کہا کہ ہم لوگ اسی طرح ملک کو تباہ کرتے ہیں پوری دنیا کے افریقہ کو ہم نے تباہ کیا پاکستان کو تباہ کیا لیکن انڈیا کے اندر کافی سارے اداریوں نے اسی طرح تباہ کیا الومناٹی نے وہاں پر بھی کام کیا لیکن وہاں کرکٹ کو تباہ نہیں کیا اسی لئے نہیں کیا کیونکہ کرکٹ کے ساتھ بہت زیادہ پیسہ جڑا ہے اب جو جو بزنس مین میچ فکسنگ یہ سب جڑی ہے یہ پیسہ کما کر وہاں کے بزنس مین الومناٹی کو بھی دیتے ہیں سپانسر کرتے ہیں اب حالی میں دیکھئے کہ یہ جتنا پیسہ ہے یہ بعد میں موویز میں لگتا ہے یہ ساری چیزوں میں لگتا ہے اس لئے کرکٹ وہاں پر ایک ایسی چیز ہے جس کو وہ چاہ کر بھی تباہ نہیں کر سکتے بلکہ کرکٹ کو وہاں اوپر لے کر آئے وہاں پر میرٹ کا نظام بہت بہترین ہے یہ ہے وہ معاملات اب پاکستان کے اندر کیا ہوا نواز شریف زرداری کے دور کے اندر بندے لگائے گے الومناٹی کے فری میسن کے یہ بندے گسائے گئے پھر یہ کیا کام کرتے تھے یہ جب بری خبریں آتی تھی چاہاں وہ سٹیل مل کی ہو پی آئی کی ہو تو میڈیا کو پھر دیا جاتا تھا ٹاسک کہ آپ نے ان خبروں کو اچھالنا ہے یہ کہنا ہے کہ پاکستان کے اندر کچھ بھی نہیں ہے لوگوں کے اندر مایوسی پھلانی ہے کہ آپ یہ ملک چھوڑ کر جائیں اس طرح میڈیا کو استعمال کیا جاتا تھا آپ آئیسہ آئیسہ دیکھئے کہ ملک ٹھیک ہو رہا ہے یہ جو آپ کو بجلی کے بہرانی سب کچھ یہ جان بوجھ کر پیدا کیے جا رہے ہیں حالی میں بہت بہترین گیس کا کام چلا تھا لیکن اچھانا جب انہوں نے دیکھا کہ کوئی مسئلہ نہیں آرہا تو پیچھے سے ان کو ہدایت آتی ہے کہ آپ اس حکومت کو گرانے کے لئے یہیے کام کریں لوگوں کے اندر نفرت پیدا کریں اب آپ کو آنے والے دنوں میں یہ بہران بلکل ٹھیک ہوتا وہ نظر آئے گا آپ حیران ہوں گی کہ اچانک کیسے ہو گیا یہ ہے وہ معاملہ آپ یاد رکھیں اگر گمنام ہیروز نہ ہو تو یہ شاید حکومت پراپرلی چل ہی نہیں پاتی اس کی کیا ریزن ہے کیونکہ نیچے لیول تک یہاں پر الومناٹی فریمیسن سیئے کے بندے گسے ہوئے ہیں جن کو آہستہ آہستہ نکالا جا رہا ہے یہ انٹرنیشنل ایجنڈا ہے حقیقہ ٹی وی آپ کو انشاءاللہ اگاہ کرتے رہے گا جیسے ہی گمنام ہیروز کی جو بھی ریپورٹس ہوں گی ہم انشاءاللہ آپ سے شیئر کرتے رہیں گے دوستو حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں